موسیقی ہماس کے پولیٹیکل بیورہ کے چیف اسمائل ہانیا کل لیبنان کے ٹی وی پہ ظاہر ہوئے اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا کہ ٹاکس کی وجہ سے ہماس فلیکسیبیلیٹی دکھا رہا ہے لیکن اسرائیل کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہماری فائٹنگ کیپیبلیٹیز کتنی ہیں ہم لمبے عرصے تک جنگ لڑ سکتے ہیں اور ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہماری طاقت کتنی ہے یہ انہوں نے لیبنان سے ان کی ٹی وی سے بیٹھ کے یہ انٹرویو دیا الاریبیا نے ریپورٹ کیا کہ ہماس چیف سیز گروپ شوئنگ فلیکسیبیلیٹی ان ٹاکس بٹ ریڈی ٹو کنٹینیو فائٹ اور ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا سارے فلسطینیوں کو بلکہ تمام عربوں کو انہوں نے کہا کہ پہلی رمضان کو بہت بڑی تعداد میں سارے نکل آئیں مسجد الاقصہ کی طرف پہلی رمضان کو اور انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں ہمیں یہ ہماری زمین ہے ہماری ریڈ لائن ہے اور سارے آ جائیں فرسٹ رمضان کو یہ ہمیں نہیں روک سکتے بڑی تعداد میں آپ نکل آئیں انہوں نے کال دے دی ہوئی ہے ہارڈز نے ریپورٹ کیا ہے کہ ہماری ریڈر کالز فور مار شان الکسہ دورنگ رمضان اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ دو ان کے فوجی جو ہیں وہ آج بھی دھپڑ دوس ہو گئے لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا اسماعیل ہاری نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کیونکہ یہ کھوکلی دھمکی نہیں دی انہوں نے جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ ہم لمبی جنگ لڑ سکتے ہیں تو ایک اور سرپرائز انہوں نے یہ دیا ہے اسرائیل کو کہ اس بار راکٹ سے ہماس نے ہی فائر کیے لیکن کہاں سے فائر کیے لیبانون سے فائر کیے لیبانون سے وہاں پہ تو حزباللہ ہے نا لیکن ہماس نے بھی اپنی پریزنس وہاں سے شوکی ہے اور ادھر سے راکٹ مار ہے اسرائیل کے اوپر دی نیو عرب نے ریپورٹ کیا کہ ہماس کلیمز راکٹ اٹیک فرام لیبانون اور نورزرن ازرائیل ہماس ہی فائرڈ ای بیراج آف راکٹس فرام حزباللہ سٹرانگ ہولڈ ان سادرن لیبانون تارگیٹنگ ملٹری سائٹس ان ازرائیلز نورت اچھا مینوائل امریکہ اور اس کے جو عرب اتحادی ہیں میڈل ایسٹ کے انہوں نے ان کا یعنی کام جاری ہے فلسطینی ریاست کے اوپر اور وہ جو نیگوسیشنس چل رہی اس میں ان کا کام جاری ہے قطر اور ایجپٹ جو ہیں وہ فلسطین کے اندر حکومت بنانے میں اگلی جو فلسطینی ریاست بننے جا رہی ہے اس کی جو پہلی حکومت ہوگی اس میں قطر اور ایجپٹ جو ہے وہ مین رول پلے کر رہے ہیں ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنائیں گے جو کہ ایکسپرٹس پر مشتمل ہوں گی وہ اس ملک کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے گارڈین نے رپورٹ کیا ہوا ہے یہ دونوں میں ہوگی غزہ کے اندر بھی ہوگی اور ویسٹ بینک کے اندر بھی ہوگی اور دیگر جو بھی علاقے اس کے اندر آتے تو یہ گورنمنٹ کے اندر ہوگی اچھا سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ مان گئے ہیں کیونکہ مختلف فرکشنز ہیں وہاں فلسطینی آثورٹی بھی ہے تو حماس بھی ہے ان کی بھی اپنی پریزنس ہے پھر اسلامی جہاد بھی ہیں تو کیا یہ لوگ مان گئے ہیں ایسی حکومت پر the answer is yes روسی میڈیا کہہ رہا ہے تاس نیوز ان کا سرکاری نیوز آؤٹلیٹ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مان گئے ہیں کہتے ہیں کہ پیلسٹینین سیٹ تو اگری آن ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ایڈ میٹنگ ان رشیہ اگرڈنگ ٹو ای میمبر آف فتہ زیادہ لیڈنگ ونگ دی انٹرہ پیلسٹینین میٹنگ انیشیئیٹڈ بی رشیہ ویل بی مچ مور پروڈکٹیو دن پریویس ونس ان کی ملاقاتیں وہاں پر شروع ہو گئی ہیں اور اس میں ساروں نے اگری کر لیا ہوا ہے کہ جو نئی گورنمنٹ ہوگی وہ ٹیکنوکریٹک ہو کوئی مسئلہ نہیں اس میں تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ازرائیل نے تو اس پہ سرپرائز کا اظہار کیا تھا آپ کو یاد ہوگا نیتانیہو کو جب سنایا گیا کہ اس نے ڈیڑھ دے دیئے بائیڈن نے سیز فائر کی تو اس نے حیرانگی کا مظاہرہ کیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم سے پوچھے بنا اس طرح کیسے ڈیڑھ دے دیئے انہوں نے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کیا کرے گا اگر یہ بات ان کی نہیں مانتا تو اس کا ایک پہلی جھلک اس کی ہمیں نظر آئی ہے آج ایک بہت بڑا کام ہوا ہے اور وہ کام یہ ہوا ہے کہ ازرائیل کے جو ٹاپ کی ڈیفینس کمپنیاں ہیں یعنی وہ کمپنیاں جو کہ ان کے ٹاپ کے پروڈکٹس جیسے کہ ان کے مسائل ان کے ٹینکس ان کا آئرن ڈوم ان کے لیے جو ایکپمنٹس سپلائے کرتی ہیں کمپنیاں ان کے خلاف امریکہ نے انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا ہے اور باتیں یہ چل رہی ہیں کہ جی ان کے اوپر سینکشنز لگنے جا رہی ہیں آج کی یہ خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ ان کمپنیوں کے اوپر ایک تو بڑی کمپنی ہے بلکہ جو کہ آئرن ڈوم کے پرزے بناتی ہے آئرن ڈوم اسرائیل کا مسائل ڈیفینس سسٹم ان کا سب سے بڑھیا سب سے بہترین مسائل ڈیفینس سسٹم جس کے اوپر اس جنگ کے اندر بڑے بڑے کوسٹین مارکس ریز ہوئے کیونکہ نہ صرف ہماس بلکہ ہوتھیوں کے بھی راکٹس نے اور حزباللہ کے بھی راکٹس نے آئرن ڈوم کو بریچ کیا میں جو پرزے کمپنی دیتی ہے اس کے اوپر امریکہ سینکشنس غالباً لگانے جا رہا ہے تو یہ انڈیکیشن ہے میرے خیال سے امریکنز نے دی ہوئی ادریل کو کہ ہماری بات مانو چھوٹو اور یہ مت بھولو کہ تم چھوٹو ہو چھوٹو ہو تو چھوٹو بن کے رہو بڑے بننے کی کوشش مت کرو ورنہ بابا جن عراض ہو جائیں گے واشنگٹن والے بابا جن عراض ہو جائیں گے اور اگر بابا جن عراض ہو گئے تو پھر آپ کے لئے بہت سارے بسلے کریئٹ ہو سکتے ہیں یروشالم پوسٹ نے اس پہ ریپورٹ کیا ہے کہ یو ایس اوپنس انویسٹیگیشن انٹو ایزریلی کمپنی میکنگ آئرن ڈوم پارٹس دی پریسیڈنشیل انویسٹیگیشن پروسیجر کود ڈرمیٹیکلی امپیکٹ دی انٹائر ٹریڈ ریلیشنشپ اگر امریکہ یہاں پہ یہ سینکشنز لگا دیتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ایزریلی میڈیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پورا کا پورا دیفنس سسٹم دبردوس ہو جائے گا بھائی تو یہ کتنا بڑا کارڈ ہے امریکہ کے پاس اور غالبا ایزریلی اس کو نگلیٹ کر رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن ایسا ہو رہا ہے اور یہ صرف ایک کمپنی نہیں ہے کچھ اور کمپنیوں کے بھی نام سننے میں آ رہے ہیں المیادین نے بھی اس پہ رپورٹ کیا ہوا یہ میڈیلیسٹ کا بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے کہ نیو پوائنٹ آف کنٹنشن یو ایس پروبز ایزریلی فرمز ویٹ ڈیوبیوس فائننسز دیسپائٹ سینڈنگ لارج آمز ٹو دی ایزریلی ملیٹری یو ایس ایز انویسٹیگیٹنگ ایزریلی میٹرز مینیفیکچررز فور ڈیوبیوس فائننسز ایکٹیوٹیز اب دیکھئے یہ ٹائمنگ جو ہے نا اس کی پڑی امپورٹنٹ ہے یہ جو انویسٹیگیشن انہوں نے کھولی ہے تو دیورنگ دا وار تو انویسٹیگیشن نہیں کھولی جاتی نا اس طرح سے اور وہ بھی ان کمپنیوں کی جو کہ بیگ بون ہے ایزریلی ڈیفینس انڈسٹری کا تو غالباً یہ امریکہ کی سیریسنس کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ سیز فائر کے حوالے سے جو انہوں نے عربوں کو زبان دی ہوئی ہے تو عربوں کو وہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم واقعی میں سیریس ہیں and we are practically taking some steps to ensure کہ سیز فائر اپنے مقردہ وقت پہ ہو جائے جیسے کہ بائیڈن نے آسکریم کھاتے ہوئے کل کہا تھا آپ کو بتایا تھا میں نے اس کے بارے میں وہ کومیڈین کے شو میں گئے تھے امریکہ کے اندر ایک بڑے مشہور کومیڈین ہے سیٹ میئرز نام ہے ان کا تو ان کے شو میں دوزار چودہ میں ان کا یہ پروگرام شروع ہوا تھا لائٹر نوٹ پہ ان کا یہ پروگرام ہوتا ہے اور جو بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں جو بڑی بڑی پرسنیلٹیز ہوتی ہیں ان کو یہ بولاتے ہیں اور ان کے ساتھ کپ شپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ادھر گئے ہوئے تھے بائیڈن اور وہاں پہ ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ سیز فائر کب ہوگی تو انہوں نے وہاں پہ بتایا کہ منڈے والے دن ہوگی اس پہ نیتن یاو سرپرائز تو ہوا تھا اور بہت سارے اور بھی لوگ اس پہ حیران تھے لیکن اب یہ جو ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں انویسٹیگیشنز تو سینکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے تھوڑا تھوڑا نقشہ یہاں پر کلیر ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ جو فلسطینی سارے گروپ سے اگری ہو گئے کہ ٹیکنو گریٹک گورنمنٹ آئے گی اور پھر وہ غزہ اور ویسٹ بینگ میں دونوں جگہوں پہ ایک ہی گورنمنٹ ہوگی تو وہ جو میں یہاں پر کافی عرصے سے بات کرتا رہا ہوں کہ حماس کی یہ جو کاروائی اکتوبہ والی ہوئی تھی اس کا اینڈ ریزلٹ فلسطینی ریاست کے قیام کے صورت میں آ سکتا ہے تو چیزیں ابھی تک اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں